الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب وستغفرہ انہو کان توابا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہی ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معدن جون والکرم علیہ وآسفہ بہی مبارک و سلم السلام وعلیہ سیدی یا رسول اللہ السلام وعلیہ سیدی یا حبیب اللہ وعلیہ حالیہ وآسفہ بگا یا سیدی یا نبی اللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی انائج سے جمعت المبارک کے اسبابر کرپن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حضری کو قبول فرمائے گا اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی جوکر پر سر جھبانے کی توفیق اطاف فرمائے گا حضرات پلشتہ جمعت المبارک کے اتماعات میں ہم نے تفصیل کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا تذکرہ دیا اور آج اس کا آخری جو حصہ ہے اس کے حوالے سے مختبو کرنی ہے اور گزشتہ جمعت المبارک میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توافع زیارت کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لانا اور اللہ کے بعد گھر کا تواف فرمانا اور اس کے بعد پھر منا کی جانب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا یہاں تک ہماری مفتگو پہنچی تھی توافع زیارت دستاری کو گیارہ کو بارہ کو ان تینوں دنوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ دستاری کو کیا جائے جب حاجی منا سے کنکریاں مار کر قربانی کرنے کے بعد مکہ موازمہ میں آتا ہے اور پھر وہ اللہ کی گھر کا آ کر تواف کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ صفہ و برواہی صحیح کرتا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے سواری پر تواف فرمایا اور سواری پر ہی صفہ مروہ کی صحیح فرمائی اور ایک بڑا حجوم تھا تقریباً روایات میں بلتا ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار یا سوہ لاکھ کے قریب حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا بڑا انتماع تھا اور اس کے علاوہ جو لوگ اور بھی شریف تھے قرب جوار کے دور دراز سے جہیں آئی تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف فرمایا تواف زیارت کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام زمزم پر تشریف لائے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے اور آپ کا خاندان پانی پلانے کی ڈیوٹی کر رہا تھا آپ نے اسے بڑا پسند فرمایا یہ جو پانی پلانے والی ڈیوٹی فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر حاجیوں کو پانی پلاتا اللہ بھول اتنا پسند فرمایا اور فرمایا اگر میں تمہارے ساتھ شریک ہو گیا تو لوگ تمہیں پریشان کریں گے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور آپ نے یہ بھی بات اتشار فرمائی کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کے نہیں پیتے مومن اسے پیٹ بھر کے پیتا سہر ہو کے پیتا جبکہ منافق اسے پیٹ بھر کے کبھی نہیں پیتا یہ فرق بھی اسی دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات اتشار فرمایا توافع زیارت سے فراغت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس منا میں تشریف لے گئے اور اس کے بارے میں دو مختلف روایتیں ہیں باز نے کہا کہ نماز زہر جو تھی وہ آپ نے مکہ میں ادا کی حرم کعبہ میں ادا کی اور باز نے کہا کہ نماز زہر واپس منا میں جا کر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اب تیرہ تاریخ تھا یعنی اب دس کو آپ نے یہ تواف فرمایا اور پھر آپ تشریف لے آئے تو آنے والی رات بھی آپ نے منا میں بسر کی گیارہ کا دن بھی وہاں بسر کیا بارہ کا دن بھی وہاں بسر کیا پھر اگلی رات بھی وہاں بسر کی اور پھر تیرہ کے دن حضورِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنے کے بعد آپ واپس وادی ودہا میں تشریف لائیں آپ تیرہ تک ٹھہرے وہاں یہ منگل کا دن تھا تیرہ تو دس گیارہ بارہ اور تیرہ کیونکہ اگر کوئی شخص بارہ تاریخ کو کنکریاں مار کے مکہ آنا چاہے تو اسے اجازت ہے اور اگر کوئی سورج غروب ہونے تک وہاں رہا تو پھر اسے تیرہ کی رات بھی وہاں گزارنی پڑتی ہے اور تیرہ کو کنکریاں مار کے پھر مکہ میں واپس لوٹنا پڑتا ہے تو حضورِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ تک وار اور ابھی جو سورہ نصر کی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا جسے آپ اکثر نمازوں کے اندر تلاوت فرماتے ہیں ازاجہ انسو اللہ یہ گیارہ تاریخ کو ذو الحجہ کی منا کے میدان میں امام علمیہ علیہ السلام بناظر یہ سورت یہ گیارہ ذو الحجہ کو منا میں نازل ہوئی نمازِ اثر کے قریب کا وقت تھا اور اس میں اطلاع تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسالِ مبارک کی حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کوٹ لگاتے اور ان کا دربار اور ان کی محفل ہوتی تو وہ حضرتِ عبداللہ ابن عباس کو سب سے قریب بٹاتے تھے باقیوں پہ ترجیح دیتے تھے عبداللہ ابن عباس اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی سیدنا عمرِ فاروق کی بارگاہ میں لوگ کہتے ہیں یہ جنگ ہے نوجوان ہے آپ اس کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں ہمیں آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی عبداللہ ابن عباس کو دیتے ہیں وجہ کیا ہے حرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے برایا عبداللہ ابن عباس کو اور بھی تمام لوگ اصحاب موجود تھے حضور کے غلام اس وقت مجمع جتنا بھی تھا تو آپ نے یہ سورہ نصر کی طلاف کی اور لوگوں سے پوچھا اس کا معنی بتاؤ اس کی تفصیر بیان کرو تو ہر شخص نے اپنے اپنے علم نالج کے مطابق اس کی تفصیر بیان کی کہ اس کا یہ معنی ہے یہ معنی ہے یہ تفصیر ہے اور وہی سوال جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اس میں اطلاع ہے نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک تب اب سیدنا عمر فاروق نے فرمایا لوگوں جتنا اللہ نے فہم اور تفصیر کا علم ابن عباس کو عطا کیا ہے اس وجہ سے میں اپنے قریبی سے بٹھاتا ہوں قرآن کا ماہر ہے اور میں نے آپ کو اس مرتبہ روایت ارض کی یہ بخاری شریف کی روایات ہیں کتاب الوضو میں اور محمد امام محمد بن حنبل میں اس کا سبب خدمت رسول اور عدب رسول تھا یہ جو قرآن کے ماہر بنے نا عبداللہ عباس اس کا سبب بارگاہ مصطفیٰ کا عدب تھا آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا میری خالہ کی ام المومنین عدرت محمد میمونہ سیدہ رضی اللہ وطل میری خالہ تھی میں نے ایک دن رات ان کے ہاں بسر کی دیکھا سرکار کی رات کیسے گزر پی جائے تو میں حضور کے گھر تھا اپنی خالہ کی گھر ٹھہرہ رہا تھا سرکار بھی وہی تھے اور تحجن کے وقت حضور بیدار ہوئے حضور فرمانا تھا آپ رفعہ حاجت کے لئے تشریف لے گئے میں نے اپنی خالہ سے پوچھا حضور کان تشریف لے گئے کہا رفعہ حاجت کے لئے تشریف لے گئے واپس آتا آپ حضور فرمائیں گے پھر نماز عدا کریں گے تو میں جلدی سے گیا میں نے مسلح بچھایا پانی کا برتن بھرا بھر کے لاکہ حضور کے لئے پہلے تیار کر کے رکھ دیا اور عدد سے کڑا ہو گیا کہ حضور آئیں گے تو بزو کرواؤں گا خدمت کی سکتا مسنگ امام احمد بن حنبل اور بخاری کی دو روایتوں کا نیچوڑ آپ کو ارض کر رہا ہے خدمت کی تیاری کی کہ آئیں گے جس طرح ہمارے ہاں بزرگ کوئی آلیم دین کوئی شیخ گھر میں آ جائے کوئی صاحب علم آ جائے کوئی اولیاء اللہ اور صالحین میں سے کوئی آ جائے تو ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر خدمت کرتے ہیں عدب کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ مہمان ہیں ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے ان کے ساتھ جی تو وہ سارا کام انہوں نے کیا حضور اکریم علیہ السلام تشریف لائے وضو فرمایا آ کے پوچھا یہ کام کس نے کیا ہے یہ بچھایا یہ برطن ریڈی کیا مجھے وضو کروانے کی خالہ نے حضرت ابن عباس کہتے ہیں میری خالہ نے کہا کہ اتنے عباس نے کیا حضور خوش ہوئے بڑھے ایک تو یہاں تک یہ روایہ دوسری روایہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو یہ بھی پیچھے نماز کی نیت بانکی ہے پیچھلی صفح میں کھڑے ہوئے حضور آ کے کھڑی یہ پیچھے کر سرکار نے ہاتھ ایسے پیچھے کی احالت نماز میں حضور نے ایک ہاتھ بانکا ہوا ہے دوسرے سے کمر سے پکڑا ابن عباس کو ساتھ کھڑا کر لیا ابن عباس پھر پیچھے چلے گا حضور نے پھر پکڑا پھر ساتھ کی یہ نماز میں ہو رہا ہے اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ہوا تین دفعہ کمر سے پکڑ کے سرکار نے ساتھ کھڑا کیا ابن عباس پھر پیچھے چلے گا جب جماعت ختم ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے پوچھو میں تجھے ساتھ کھڑا کرتا تھا دوسرے پیچھے چلا جاتا ہے وجہ کیا ہے ایک جواب بھی عدب والی ابن عباس نے کہا میں جانتا ہوں رسول اللہ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ یہ عدب تھا صحابہ وہ اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے مدینے والے کو وہ تو حضور کے برابر کھڑے ہونے کو بھی بیعد بھی سمجھتے تھے جے جائے کہ بندہ کلیم کرے جس طرح میں بشر ہوں اسی طرح حضور بچ رہے ہیں جس طرح میں کھاتا ہوں اسی طرح نبی کھاتے ہیں جے جائے کہ اس قسم کی باتیں کی جائے یہ صحابہ کا نہ طریق تھا نہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا نہ یہ صحابہ کے معمولات کے اندر یہ بات شامل وہ تو حضور کے برابر کھڑے ہونے کو بھی بیعد بھی سمجھتے تھے ابن عباس نے چھوٹی عمر کے اندر جواب دیا کہ میں جانتا ہوں رسول اللہ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اس جواب سے مدینے والے اتنے خوش ہوئے بخاری کی روایت ہے حضور نے ایسی جب پھٹا خوشی میں حضور نے جواب سن کر سینے سے لگایا اور دعا کیا اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے اسے ماہر قرآن بنا دے مفسر قرآن بنا دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی سینے سے لگا کر مدینے والے نے جو دعا کا فیض عطا کیا تھا یہ اس کا صلح تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق ساتھ بٹھاتے تھے وہ لوگو جتنا قرآن کو عبداللہ ابن عباس جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے کیوں اسے سینے مصطفیٰ سے قید نتیم ہے حضور کی دعا کا سا ہے اللہ ہو تو عبداللہ ابن عباس نے اس صورت کے نزول کے حوالے سے اس وقت فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکو اللہ ہو اکبر کہ اس میں حضور کریم علیہ السلام کو وصال کی اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا وصال اب قریب ہے یہ صورت صورہ نصر مینہ کے میدان میں گیارہ تاریخ کو نابی ہو تیرہ تک حضور تشریف فرما رہے بعض روایات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان عیاب میں رات کے وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قابع شریف کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضور راتوں کو تشریف لاتے زیارت فرماتے پھر واپس تشریف لے جاتے مینہ کے اندر تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے ان تیرہ تاریخ تک لوگ آتے گروپوں کی صورت میں جماعتوں کی صورت میں اپنے اپنے محلے کے لوگ جو جو شہروں سے آئے ہوئے تھے وہ جمع ہوتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے سرکل کے اندر لوگ بیٹھے رہتے روایات بتاتی ہیں حلقہ بنا کر حضور کے گت بیٹھتے تھے اور سرکار سے دین سیکھتے تھے اور ملی آتے انہیں دین سکھاتے تھے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا تیرہ تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے حضور کریم علیہ وسلم تیرہ تاریخ کو آپ واپس لوٹے منگل کا دن تھا آپ نے کنکریاں ماری اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ بادیے بتہا میں تشریف لائے یہ بات یہ بتہا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ارز کی کہ یہ حجون کی طرف ہے جس طرف جنت المعلہ قبرستان ہے اس کے ملکل بیک سائیڈ پر اب تو وہاں ایک محلہ ہے دو پہاڑیاں بھی ہوتی تھیں وہ پہاڑیاں بھی ختم ہو گئیں بارال وہ محلہ اور اس محلے کے اندر ایک مسجد اجابہ ایک موجود ہے آج بھی اگر تلاش کی جائے اور بندہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو تو وہ مسجد اجابہ آج بھی وہاں موجود ہے کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے حضور کریم علیہ السلام پھر منا سے وہاں تشید ہے زہر اسر مغرب عشاء یہ چار نمازیں آپ نے وہاں وادی بطہ میں ادا پھا وادی بطہ میں چار نمازیں ادا پھا اور پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد رات کو صبح و سہری کا وقت تھا جب حکم دیا کہ اب سارے چلو توافع بیدا کے لئے حج مکمل ہو گیا اب اللہ کے گھر کا آخری تواف کرنا ہے البدائی تواف کرنا ہے اب ہم وہاں چلتے ہیں اللہ کو اکبر اور حضرات یہ تمام صحابہ کا خلفائے راشدین کا سیدنا عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر اکرار حضرت عبدالعہ ابنی عباس عبدالعہ ابنی عمر دیگر صحابہ کے لئے معمول رہا کہ جب یہ حاج مکمل کرتے تھے منا سے واپس آتے تھے یقیناً بہت ساری ہوں گی ایک جو سبب یہ بھی محدثین نے اور علماء نے لکھا کہ یہ وہ مقام تھا جہاں کفار نے قسم اٹھائی تھی اکٹھے ہو کر کہ جب تک حضور کریم علیہ السلام کا خاندان سرکار کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا ہم ان کے ساتھ قطع تعلق کریں گے بائیکارٹ کریں گے سوشل اس مقام پر انہوں نے قسم اٹھائی تھی تو اللہ کے حبیبِ کریم علیہ السلام نے اسی جگہ کو اپنے قیام کے لئے اور وہاں ٹھیرنے کے لئے پسند فرمائے اور یقیناً اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے انبیاء اللہ کے نبی اور رسول بھی اس مقام پر آکے ٹھیرے ہوئے اور انہوں نے قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا دیئے بتا کہ اس علاقے کو آپ نے سلیکٹ فرمایا اور پسند فرمایا اور وہاں قیام رہا ہے پرالمنگل کا دن زہر اثر مغربی شاہ چار نمازیں پڑھیں رات کو سہری کے وقت حکم فرمایا کہ اب توافع بدا کے لئے چاہے سارے لوگ توافع بدا کے لئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کے وقت آپ وہاں پہنچیں اللہ حافظ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس موقع پیرز کی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ عمرہ بھی کر کے جا رہے ہیں حج بھی کر کے جا رہے ہیں میں نے صرف حجی کیا ہے میں تو عمرہ نہیں کر سکی مخصوص ایام تھے بلے وہ دنوں میں جب عمرہ کے لئے آپ تشریف لائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور تنعین کے مقام پر جا کر انہیں کہو عمرہ کا احرام بانے اور پھر اپنی بہن کو جا کر عمرہ کرو اور پھر واپس پہنچو تو تنعین کے مقام پر سیدہ کو اجازت دی کہ یہاں سے تم احرام بانگلو اور آ کے عمرہ کرلو یہ ان کے لئے اس اجازت کی برکت ہے جہاں آج مسجد آئیشہ موجود ہے قیامت تک کے لئے رسول اللہ کے امتیوں کو یہ شرف نصیب ہوتی ہے لیکن آپ جتنی دفعہ آپ عمرہ کریں مسجد سیدہ آئیشہ آج بھی اس مقام پر موجود ہے یہ اجازت سیدہ کو ملی تھی اور ان کے طفیل سب کو نصیب ہو گئے اب دیکھیں جس نے دوبارہ تبارہ جتنی مردی دفعہ عمرہ کرنا ہو اس مقام پر وہ جا کر نیت کرتا ہے احرام باندھ کر اور پھر وہاں سے آ کے حرم کعبہ میں عمرہ کر لیتا ہے تو یہ اس موقع پر اس رات یہ بدھ کی رات تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ تاریخ کی رات تو جب سیدہ کو یہ اجازت بھی آپ گئیں اپنے بھائی کے عمرہ اور وہاں سے پھر آپ نے آ کر عمرہ کمپلیٹ کیا جب یہ عمرہ مکمل کر کے پہنچیں آپ کے پاس تو آپ نے پھر الویدائی تواف کے لیے حکم فرمایا کہ اب سارے قابل کے اندر تشریف لے کے چلیں سب لوگ اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھل تشریف لے کر گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے وقت اس کا تواف فرمایا یہ الویدائی تواف یہ تمام حاجیوں کے لیے باجب ہے چاہے حج کرنے والے ہیں چاہے عمرہ کرنے والے ہیں کہ جب وہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کا آخری عمر اللہ کی گھر کا تواف ہوتا ہے جسے الویدائی تواف کہتے ہیں احناف کے ہاں یہ واجب ہے ہاں اگر کوئی بیمار ہے حائضہ عورت ہے حیض کے ایام آگئے اور یا نفاس کا کون ہے یا ایسی معاملات ہیں تو اس میں شریعت نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے کیونکہ وہاں حضرت صفیہ ان کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو انہوں نے آکرز کی کہ یہ تو پریشانی بن گئی اب میں توافِ بیدا میں نے کرنا ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں تم نے توافِ زیارت کر لیا اور اگر صرف الویدائی تواف ہے تمہارا تو پھر اسے رہنے دو تمہارا حج مکمل ہے تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا خواتین کے مخصوص ایام ایسے شروع ہو گئے تو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ بغیر الویدائی تواف کے وہ جا سکتے ہیں وگر نہ ہر بندے پہ عمرہ کرنے والے پر حج کرنے والے پہ لازم ہے واجب ہے کہ وہ اللہ کے باق گھر کا جو تواف ہے الویدائی اس کو کرے یعبو دعوت بخاری اور سالی روایات کے اندر موجود ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھی انہیں حضور کریم علیہ السلام میں کیونکہ رش بھی کافی تھا انہیں فرمایا جب ہم نماز پڑھیں فجر کی تم نمازیوں کے پیچھے سے تواف کرنا تو انہوں نے نمازیوں کے پیچھے سے تواف کیا اس دن بدھ کا دن تھا فجر کی نماز مدینے والے خود حرم کعبہ میں پڑھا رہے اللہ تعالیٰ کیا سما ہوگا کیا منظر ہوگا کیا رحمتیں نازل ہو رہی ہوگی جب امام الانبیاء علیہ السلام خود نماز پڑھا رہے خدا کی رحمتیں مرس رہی ہوگی جب اللہ کا حبیب حرم کعبہ میں کھڑے ہوگا اور سیدہ امی سلمہ فرماتی میں تواف کر رہی ہوں اور میں سن رہی ہوں کہ حضور کریم علیہ السلام فجر کی نماز میں سورہ تور کی تلاوت فرما رہے سورہ تور کی تلاوت آپ نے فرمائی اور وہ علمیتائی تواف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے تمام غلاموں نے جو تھا اس کو مکمل فرمایا اس کے بعد تھے میرے آقا کریم علیہ السلام مقام ملتظم پر تشریف لائے یہ ملتظم جس کونے پر حجرِ اسود لگا ہوا ہے اس کونے سے لے کر اور جو کعبے کا دروازہ ہے یہ اس کے درمیان جو دو تین میرے کی جگہ ہے یعنی بابِ کعبہ کعبہ کا دور اور حجرِ اسود اس کے درمیان یہ جو دیوار والا حصہ ہے بہت اللہ کا یہ ملتظم ہے انورِ کریم علیہ السلام اس جگہ سے سینہ چمٹا کر یہ چسٹ اپنی دیوار سے لگا کر اور یہ ہاتھ رکھ کر اور یہ چہرہ اس دیوار کے ساتھ اس طرح لگا کر دعائیں کرو پھر حضور اس مقام پر تشریف لائے اللہ کو حضرت عمر بن شعائب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضورِ کریم علیہ السلام کا چہرہ حضور کا سینہ اور چہرہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے حضور دعائیں فرما رہے ہیں اس مقام پر اگر کسی کو موقع ملے تو سینہ لگا کر چہرہ لگا کر برکتیں حاصل کرے کہ یہ اللہ کا دھر بھی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جسے مدینے والے کے جسم سے مس ہونے کا شرق ہے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ بھی لگایا چہرہِ انور بھی لگایا اور حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع بدا فرمایا پھر نوافع آپ نے ادا کیے مقام ابراہیم پر اور پھر اس کے بعد حاضری تھی اور پھر بابِ ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بابِ کعبہ کو چومیں کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی بھی ساتھ تحاصل کریں جب وہ جا رہا جب جائے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ تو مسجدوں کے حوالے سے اور یہ وہ فرماتے ہیں جس طرح کوئی محبت ہو نا محب وہ اپنے معبوب کے گھر کو جس طرح محبت سے تکتا ہے جس طرح کسی عاشق کو اپنے معشوق کے گھر سے محبت ہوتی ہے محب کو اپنے معبوب کے گھر سے محبت اور لوگوں اس سے بڑھ کر ان گھروں سے اور اللہ کے گھر سے اس طرح پیار کرو جس طرح کوئی محب اور عاشق اپنے معبوب کے گھر سے پیار کرو اللہ حضرات وہاں لمحہ لمحہ رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم بھی حاصل فرمایا ساتھ لے جانے کے لئے بطور تبرک سرکار نے زمزم طلب بھی فرمایا مشکیزے میں بھر کر آپ کی خدمت میں زمزم اس موقع پر پیش کیا گیا اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب عمرہ سے آپ نے واپسی اختیار کمائی یہ باب عمرہ ہے دور کا نام ہے باب عمرہ حرم کعبہ کے اندر اس راستے سے حضور تشریف لے کر گئے جب داخل ہوئے تھے تو باب السلام سے داخل ہوئے تھے جب آپ باہر تشریف لے گئے تو باب عمرہ سے باہر تشریف لے کر گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امور مومینین فرما کی ہیں ہم بھی جب حج کے لیے جاتی ہیں تو ہم پانی بطور تبرق زمزم ساتھ لے کے جاتے ہیں بطور زمزم تبرق کے طور پر ہم بھی ساتھ لے کے سابعہ کا یہ معمول رہا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ذکر کیا کہ آپ اس کو بڑا پسند فرماتے تھے امام حسن و حسین بھی ساتھ لے جاتے تھے جو بھی آتا تھا آپ کے لیے عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہوئے بطور تبرق جس طرح آج حاجی لاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب عمرہ سے آپ پھر تشریف لے گئے اللہ و حکم اور جو شبیکہ شبیکہ کا علاقہ تھا اس راستے سے پھر آپ پھر تشریف لے گئے سات دن اس سفر میں لگے آتے ہوئے اور غالباً جو روایات سے بات سامنے آتی ہے وہ سات دن ہی واپسی پر تقریباً اس کو لگے دس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دس دن ٹین ڈیز آپ مکہ میں ٹھہریں آپ تشریف لائے اور چار کو آپ پہنچے تھے دس کو یہاں سے چودہ کو یہاں سے روانگی تھی دس دن حضور کریم علیہ السلام نے یہاں قیام فرمائے اچھا باد نوایات سے یہ بھی بات پکا چلتی ہے کہ سرکار نے اس بات کا حکم فرمایا آپ نے لوگوں کو ترغیب دی اس بات کی کہ جب اللہ کی گھر کا حج کر لو دواف کر لو عمرہ کر لو تو اس کے بعد جلد اپنے وطنوں کی طرف روانہ ہو جاؤ پھر زیادہ دیر ٹھہر ہو لی پھر زیادہ سے زیادہ اپنے وطن کی طرف روانگی کا تیاری جو ہے وہ پر حضور کریم علیہ السلام تیرہ کو تشریف لائے چار نمازیں بعد یہ بتہا میں پڑھی رات توافع بدا فرمایا اور صبح نماز فجر کے بعد آپ نے سوالی کے لیے رکھتے سفر باندھا واپس مدینہ کی طرف اور تقریباً ایتوار کا دن تھا اٹھارہ تاریخ تھی ذرہجہ تھی سنڈے کا دن جب خم غدیر کے مقام پر حضور پہنچے ہیں یہ راستے میں ایک جگہ آتی ہے خم غدیر غدیر خم کا مقام بڑا مشہور ہے اور بخاری میں مسلم میں دیگر کئی جگہ یہ روایات آپ سنتے ہیں یہاں حضرت سیدنا علی المرتضی شرح خدا کی بارے میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے کوئی اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت علی کو یمن میں آپ نے قاضی بنا کر بھیجا تو کچھ لوگوں کو آپ سے شکایت ہوئی اور انہوں نے پھر آکے شکایت کے طور پہ حضرت علی کے حوالے سے کوئی بات کہیں سرکار ہو تو آپ کے چہرے پر جلال تاری ہو گیا اس سے کے آثار نہ گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آپ نے کھڑے ہو کر وہاں ایک خطبہ اتشاد فرمائے اور سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے انہیں ساتھ کھڑا کر کے صحابہ کی جماعت کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے مختلف روایات ہیں اس میں ایک میں فرمایا اے لوگو کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں کیا میں تمہاری الہف تو نبی اولہ بالمومنین من انفسہ کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں حضرت علی کی شکایت جب کی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے تو آپ نے اتنا ناراضگی کہہ جاتا ہے ہاتھ پکڑا ساتھ کھڑا کی اور پھر اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا ہو جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی یہ حدیث اس موقع پہ اٹھارہ ذو الحجہ کو حضور کریم علیہ السلام محبوب جس کا میں ولی اس کا علی ولی ہے من کنت مولا ہو فعلی المولا ہو یہ اٹھارہ تاریخ کو غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار دیا جس کا میں محبوب اسے علی کو بھی محبوب رکھنا ہوگا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے علی سے محبت کرنی ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں ولی اس کا علی ولی ہے یہ اٹھارہ تاریخ تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت عمر فاروق آئے آتے مبارک بھی علی تجھے مبارک ہو آج کے بعد ہر مومن کا تو محبوب بن گیا علی تجھے مبارک ہو آج کے بعد ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا تو محبوب بن گیا آج کے بعد ہر شخص مومن تجھ سے پیار کرے گا محبت کرے گا اللہ ہو یہ وہاں آپ نے ارشاد کرمائی پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تو رسول کی جانبہ آپ کا سفر جاری تھا یہی ذلہ لیفہ والی جگہ پہ آپ شام کے وقت پہنچے رات یہاں بسر دیا یہ جو ابیار علی جی سے کہتے ہیں مسجد علی بھی کہتے ہیں ابیار علی اور یہ وادی بابرکت وادی ہے وادی عقیق اس کے بالکل قریب یہ سات علاقہ وادی عقیق جسے امام بخاری نے باقیدہ اس کا ذکر کیا حضور کریم علیہ السلام نے فرمائے یہ بابرکت وادی ہے یہ بابرکت وادی ہے حضور کریم علیہ السلام نے رات یہاں بسر فرمائی آکر صبح و پھر آپ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے اللہ ہو جب صبح و روانہ ہوئے سامنے اوہد پہاڑ نظر آیا اوہد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا ہو یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ اس موقع پہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر اوہد پہاڑ پر آئے تو اس کے درختوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز کھائے ضرور یہ جنت کا بہار ہے قیامت کے بعد اللہ اسے جنت میں منتقل کر دے گا بطھر بھی مدینے والے سے محبت کرتا ہے حضور کریم علیہ السلام نے ان سے محبت کا اظہار کیا اور جب شہر مدینہ پہ نظر پڑی سرکار تھی تو اپنی سواری کو تیز کر دیا اپنی سواری کو حضور کریم علیہ السلام ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا جب شہر مدینہ کے درو دیوار پہ نظر پڑتی تھی حضور سواری تیز کر دیتا یعنی بارفتگی محبت پیار کا اظہار تا مدینہ کے ساتھ حضرات یہ دل اسی طرح نہیں کھچتے مدینہ کی جانے شاہ ولی اللہ مہدیس دل بھی کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب نے مجھے مکاشفے کے اندر یہ بات دکھائی میں نے مشاہدہ کیا مراقبے کے اندر کہ گمبت خضراء سے کروڑوں عربوں نور کی تاریں نکل رہی ہیں اور بندہ مومنوں کے دلوں کے ساتھ کنیکشن ہے تو نور کی تار نکلتی ہے گمبت خضراء سے جس کا تعلق ہر بندہ مومن کے دل کے ساتھ لوگ تو آج کہتے ہیں مدینہ میں جانا حج کا حصہ نہیں حج ہو گئے امینا کے اندر گزدلفہ کے اندر عرفات کے اندر کیا لینے جاتے ہو مدینہ آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں ابھی رات ہی ہم کسی ایک بندے کی بات کرے تھے وہ کہنے لگا میں حج کے لیے گیا لیکن میں مدینہ نہیں تجھے مدینہ والے نے بلایا ہی تجھے پسندے نہیں کیا مدینہ والے چونکہ یہ ابن تیمیہ اور اس کی اولاد اس کی ذریعت یہ ان کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کوئی فیضہ نہیں وہاں جانے کا کیا لینے جاتے ہیں حج یہاں ہو گیا یہ پارٹ اف حج نہیں مدینہ جانا ہم بھی کہتے ہیں ہم پارٹ اف حج نہیں سمجھتے ہم مدینہ جانا پارٹ اف حج نہیں سمجھتے اور نہ ہم پارٹ اف حج سمجھ کے مدینہ جاتے ہیں اور یہ حج تو نجلے درجے کی بات ہے ہم مدینہ جانا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں آج تو بہت نجلے درجے کی بات رہے ہیں ہم مدینہ میں جانا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں یہ رب کی بٹھائی ہوئی محبت ہے جو مدینے کی طرف کھیج دی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی وہ فرمایا اسی کے طفیل مدینے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اسی کے طفیل اللہ نے حج بھی کرا دیئے اسی کے طفیل اسی کے طفیل اللہ نے یعنی بارکہ مصطفیٰ کی جو حاضری ہے وہ فرمایا لوگو مدینے والے کی حاضری کے طفیل اسی کے طفیل اللہ نے حج بھی کرا دیئے اصل مراد حاضری سباک در کی ہے اصل مراد حاضری سباک در کی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کیا خوبصورت اندار حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو نرائے تکبیر نرائے رسال اب کعبہ کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیتے زیر میزاب کعبہ کے پنہ لے کے نیچے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیتے عبر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کبھی یہاں آکر بھی تو دیکھو انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگوان کریم شروع کریں حضور کریم اسلام نے جیسے ہی شہر نبی کو سواری تیز کر دی سواری تیز کر دی اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی مہار ہاتھ میں اسے تیز کر دیا سواری کو جیسے ہی نظر پڑی شہر مدینہ کے بچوں کو گھر والوں کو لوگوں کو پتہ لگا استقبال کے لیے باہر رہے اچھا یہ مزے کی بات ہے آپ صیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں حضور کریم اسلام کسی بھی سفر پر تقریب لے جاتے ہیں اور جب کسی سفر سے سرکار کی واپسی ہوتی غضوہ سے واپسی ہوتی جیسے ہی اہل مدینہ کو پتہ لگتا دور دور کے باہر نکل کے حضور کو ویلکم کرنا بچے آئے بچوں کو حضور نے پکڑا کسی کو آگے بٹھایا کسی کو پیچھے بٹھایا کسی کو کندے پہ بٹھایا بچوں کے ساتھ چمٹ رہے ہیں پیار کر رہے ہیں چوم رہے ہیں بچے حضور کو چوم رہے ہیں چمٹے ہوئے حضور سے سواری پیادے پیچھے اور پھر میرے آقا قلی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر سرکار تشید لائے یہاں پہنچے پھر آپ نے ایک اونٹ دیبا کیا دعوت کی لوگوں کے جو لوگ حج پہ نہیں گئے تھے حضور نے وہ ملنے آئے اونٹ بنا کر کھانا تیار کیا ان کی دعوت کی سرکار حضرت عمی سنان آئیں اللہ ہو دیکھیں ان کی وجہ سے کتنی برکت نصیب ہو گئی مختلف نام آتے ہیں ایک نام عدرت عمی سنان کا بھی وہ آئیں اور انہوں نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضری دی انہوں نے پوچھا بھی تو حج کے لیے نہیں گئی بھئی انسار کے لوگ تو بڑی تعداد میں گئے انسار کی خواتین بھی بہت گئی حج کے لیے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس سواری نہیں تھی ایک ہی سواری تھی اس پہ میرا خوابن سلا گیا تو دوسری سواری ہماری کھیتوں میں کام کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے تھی تو وہ وہاں کام کر رہی تھی اور سواری نہیں تھی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں تو رمضان میں عمرہ کر لینا رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے مایتو رمضان میں عمرہ کر لینا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا اللہ کو یعنی رمضان کا عمرہ سواب کے اندر حج کے برابر کر دیا مدینے والے نے اس کا یہ معنی نہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا حج ادا ہو گیا فرض ادا ہو گیا یہ بات نہیں فرض اپنی جگہ ہے لیکن سواب اور عجر کے اندر مدینے والے نے اس دن امت پہ یہ گرم نوادی قرمائی 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 امی سنان تو رہ گئی کوئی بات نہیں تو رمضان میں جا کے عمرہ کر لینا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا اتنی بڑا شرف اور سعادت قیامت تک امت کو نصیب ہو گئی اور آپ کبھی رمضان میں جا کر دیکھیں کیا برکتیں نصیب ہو گئی حضرات یہ ایک کل سفر تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر حج آپ نے وہاں پر عدا فرمایا چار پانچ مرتبہ کل ہجرت کے بعد پانچ مرتبہ حضور تشریف لے گئے مکہ اور ایک حج آپ نے عدا فرمایا چار عمرہ عدا فرمایا یعنی توٹل حضور کریم علیہ السلام کی پانچ مرتبہ تشریف آوری ہوئی ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جب آپ تشریف فرماتے یہاں تو اس وقت بھی تواف اور منہ اور حج کے معاملات آپ کے معاملات کے اندر شامل تھے اور آخر میں ایک باتیں بس مختصراً عرض کرتے کہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ جو حرب کعبہ ہے اس میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں سرکار نے نمازیں ادا دی دروازہ جو ہے کعبہ کا یہاں نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا یہاں دو مرتبہ جبریلِ امین نے میری امامت کی بابِ کعبہ کے پاس کبھی موقع ملے کوئی ایسے حالات ہوں موقع نصیب ہو جائے کعبہ کے دروازے کے پاس نماز پڑی جائے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مدینہ والے نے نماز پڑی رکنِ شمالی جو شمالی کونہ ہے کعبہ کا اس کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اللہ ہو پر حجرِ اسود کی جانب مطاف کے کنارے پر یعنی سامنے حجرِ اسود اور اس کے سامنے جو مطاف کا کنارہ تھا اب تو جگہ بہت پڑ گئی اس کے سامنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی رہے فتح مکہ کے دن بلکل کعبہ آپ کے ساہنے تھا آپ وہاں نماز ادا فرما رہے تھے سہنے کعبہ کے اندر رکنِ غربی کے پاس بھی آپ نے نماز ادا کی حتیمِ کعبہ میں بھی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا ہے یہ جو پرنالہ ہے مہدیسین علماء کہتے ہیں غالباً اس کے نیچے وہ جگہ تھی پرنالہ اوپر اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر غلورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنِ جمانی اور حجرِ اسود کے درمیان بھی سرکار میں نماز ادا ہے رکنِ جمانی اور حجرِ اسود کے درمیان بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے رات یہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سفر کے حوالے سے یہ باتیں تھیں یہ جو سفر ہم نے سرکار کا مدینہ منورہ سے شرک کیا تھا واپس مدینہ منورہ تھا حضور کریم علیہ السلام کا سفر حج یہ ہمارے بوس کے حجی یہ حج کے لیے گئر ہوئے تھے اور ہم یہاں بیٹھ کے سرکار کے سفر حج کا ذکر کر رہے ہیں اللہ حضور کے سفر حج کا صدقہ ہمیں بھی اپنے گھر کا حج نصیف کر رہے ہیں اللہ نے حبیب کریم علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیف فرمائے آپ کی بارگاہ کا عدب نصیف فرمائے اور حرمین شریفین کی اللہ حاضری نصیف وما علینا اللہ علیہ وسلم